اس دفعہ انشاءاللہ سسپلو فیسٹیول ہم اسلامباد میں ارگنائز کر رہے ہیں اسلامباد چیمبر آف کامورس کی تابند سے اور اگنی دفعہ ہم کوشش کریں گے چیری فیسٹیول کو بھی ہم اسلامباد یا کسی اور کنسی منشوال کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ گلگل بلکستان کے نام سے ہم کام کرے ہیں پاکستان کے لئے ہم کام کرے ہیں علاقائی تفرقوں کو مٹا کر مذہبی نفرتوں کو مٹا کر محبت کے ذلے ایک باچارکی کے ذریعے گلگل بلکستان کے ترقی کے لئے اس وطر عزیز پاکستان کے لئے کام کرے یہی ہمارا ویجن ہے یہی ہمارا سوچ ہے اس کے لئے ہم سب کو سٹیک ہورڈر سے لے کر ہمارے جتنے بھی واریز بنی ہیں اگریٹرچر ریفارمز کے اوپر اور جو کارپریٹو سوسائٹیز ہیں جس کے ہمارے پریسن صاحب نے بات کے ایک سو ساڑھ کے قریب جلگل بلکستان میں واریز بنی ہیں اس میں سکسٹی کے قریب بلکستان کے اندر اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ سب سے بہترین فال اور ایک کیو تنظیمیں بلکستان کے اندر ہیں آپ اپریشیٹ کے بھی لائک اور انشاءاللہ آپ کی کارکرین کی رائے کام نہیں جائے گا جو مہند آپ نے کی ہے اس کے لئے ہم دل جان سے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور آئندہ کے ایرشیٹیز پہ ہم مل کر انشاءاللہ اگریٹرچر کازم حیثم صاحب بہت ہی ریجنری ہمارے کیبنٹ ویمبرز میں سے ہیں بہت ہی تانمی آفتہ اور بہت ہی مجاج اور ہر طرح سے ایک کیوزر رینیشیٹیز پہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں چاہے وہ ٹوریزم ہو یا اگریٹرچر کہ آج کچھ مجدوری کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں رہا پایا اس کے لئے میں ان کی طرف سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ضرور جائیں کیونکہ ایک 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 ٹوریزم کنصف ہے جس دن مجھے انہوں نے ویسٹس کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں ہر صورت میں ممکن ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں کونٹر لگا رہے تھا تو ہمارے لئے باعث فخر بھی ہیں اس طرح کے فیسٹیولز فیسٹی کے جو کنسٹ ہے یہ ایشیا سے چلا ہے ایران سے نکلا ہے برسرین سے نکلی ہے انڈیا سے کیونکہ دنیا میں جو بھی آزاد اور کامیاب کومے ہیں وہ صرف اپنی تہذیر تمجن کلچر اور اسی طرح کی رسم و رواج سے زیدہ ہے جو کومے دنیا میں پہنچانی جاتی ہے وہ اپنے تہذیر تمطن میرے لئے سب سے امپورٹن جلگت بلدستان ہے اور بلدستان کیونکہ میں بلدی ہونے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کر سوں یہ بلدستان سے ہونا سب کے لئے فخر تبائے سے اور ہمیں کسی کے اوپر کام کرے گا نفرتوں کو مٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ اس بطل عزیز کے لئے بلدستان کی ترقی کے لئے جس طرح کی بھی انشیائٹیوز ہو چاہے وہ اگریکلچر میں ہو یا آپ کی کھیل کون کے میدان میں ہو یا ترقی کے میدان میں کسی بھی میدان میں جب تک ہم ہمارے اندر اتفاق اتحاد نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی ترقی آفتہ قوم میں سے نہیں ہوگا تو میری بزارش ہے میرے نوجمانوں سے سپیچلی ہمارے یود سے یہ کسی بھی قوم کی تقدیل بدلنے میں نوجمانوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ایک ویجن کی ضرورت ہے ایک اچھے سوچ کی ضرورت ہے وہ اللہ کے بجل کرم سے ہمارے پڑے لی تھے نوجمانوں کے اندر گئے اور خصوصا ہمارے بہنوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کسی بھی کامیاب قوم کے لئے جب تک پڑی لیتے ویجنری میں ہمارے بہنیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ہم ہمارا مقصد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارے ساتھ چانہ بچانہ ان کو ساتھ لے کر چلیں ان کی سپورٹ کریں کیونکہ ہم جس سوچ کے ساتھ مارکٹ میں بیٹھتے ہیں محنت پیچھے کھیتوں کے اندر ہو یا فارمز کے اندر محنت تو ہمارے ماں بہنوں کا ہوتا ہے تو ان کو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر ہی ہم امشاءاللہ ایک عزین قوم بھی بن سکتے اور کامیاب 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 سکتا ہے اور نامہ صاحب کی جو باتیں ہیں اور ہمارے صدر صاحب کی اس سے میں بلکل اتفاق کروں گا ہمیں فیسٹیول کا جو گنسپ ہے اس کو ہمیشہ سے اور ویل ارگنائز کرنی چاہیے میں نے دنیا کے مختلف فیسٹیول کو اٹنگ کی ہیں سپین سے لے کر انڈیا سے لے کر فلپین جو نے آج ذکر کی ان کی سب سے کامیاب فیسٹیول ہے وہ کرن وال فیسٹیول ہے پورا مہینہ چلتا ہے ان کا مقصد یہ نہیں کہ صرف فیسٹیول کا گنسپ ہے ان کا مہین مقصد کیا ہے کہ اپنے کلچر کی پرموشن ہے اپنے پروڈیکس کو سیل کرنا ہوتا ہے اس دن سارا سب کچھ جو چیز بگرا ہوتا ہے وہ ٹوٹے ہی اپنے جو لوکل ٹرڈیشن ہیں اسی کے اندر ہوتا ہے چاہے ڈریس ہو یا کھانا پینہ ہو یا جو سراؤنڈی کے انفرسٹریکچر ہو جو بھی ہو اس کا مہین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہچان کو زندہ رکھنا ہے ان فیسٹیول کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پھر آپ کی انکم بھی ہو اپنے پروڈیکس کو انٹریوز کرتے ہیں مارکٹ کے اندر وہ فورس کے لئے اس میں ہو یا پورڈ فورس میں ہو یا پورڈ فورس میں ہو یا فورڈ فورس میں تو یہ فیسٹیول ہمارے لئے ان کے اہمیت کا حامل ہے اس کو ہمیں مزید اچھے طرقے سے مزید اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تین دن کا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ ایک ہفتے تک لگے جائے اس میں مختلف دوسیں نیشنز ہیں جہاں پہ فیسٹیول کا کنسپ ہے جن کو میں دعات دیتا ہوں جنہوں نے اپنے پورسلتی کے ساتھ اپنے کلچر کے ساتھ اپنے پروڈیکس کو انٹریوز کرتے ہیں فیسٹیول کے ذریعے ان کو بھی یہاں پر انوائیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہوں اگلی دفعہ کسی بھی اچھے جنہوں نے آج بتایا کہ فلیپین سے ہمیں سپورڈ مل رہا ہے ہمارے جتے ہیں اگریکلچر اس کے ان کو آپ بلائیں ان کے اندر بہت خوشش کریں گے اگلی دفعہ کلچر بھی ہے اور ساتھ اپنے جو اگریکلچر ریفانس کے اندر انہوں نے بہت کام کیا ہے اب چائنہ سے ہم حال ہی میں کاری کر ہم ہو کے آئے بہت خوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اگلی دفعہ یہاں سے ہم ہم اپنے رہوں کو لے کر جائیں اور اس طرح کے فیسیبل کو بھی ہم اٹینگ کریں اور اسے ہم کچھ سٹی کریں اور once again آپ سب کا میں انتہائی دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا پیشن کے ساتھ اس گرمی میں آج آپ سن رہے ہیں وقت کی کمی بھی ہے اور موسم کی سختی بھی اور تپش بھی ہے دور کا اور سب سے پہلے تو تو میں آپ سے اپنے جائز کرنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سی تاخیر ہوئی اس کا دوسرے آنے میں اور ہمارے کوشش ہی ہوتے کہ ہم اس طرح کے ایونٹ میں اسی طریقے سے پہ ہم پہنچ جائیں کیونکہ یہ ایونٹ ہی نہیں بلد یہ فیسیبل نہیں ہی ہے بجل کی بردستان کے آنے والے مستقبل کی ہیں ہمارا فیوچر ہے تو میں آپ سب کا شکریہ آدھا کہنا چاہوں گا اور جتنے ہی کہ ہمارے ایڈکلچر کے دیپارمنٹس سپیچل ملا ملا صاحب اور ہمارے زاگر صاحب جس سے یہ خوبصورت ایونٹس آپ کرتے ہیں چہری فیسیبل کی ذریعے اپریگرٹ فیسیبل کی ذریعے تو یہ فیسیبل ہمیں پورے دنیا میں انٹریلیوز کرنے کی طرح ہے اور اس دفعہ انشاءاللہ سسپلو فیسیبل ہم اسلامباد میں ارگانائز کر رہے ہیں اسلامباد چمبر آف کامرس کی تعاون سے اور اگنی دفعہ ہم کوشش کریں کہ چہری فیسیبل کو بھی ہم اسلامباد یا ٹی سیو اور دوسری مجھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار کلگت وردستان پائندہ بار بہت شکریہ شکریہ